ہے تو میں بتائیے کون کون زبردست طریقے سے غربت کے مزے لوٹنا چاہتا ہے اتنا مزا ہوتا ہے اتنے انہوں نے غربت کے فضائل سنے ہیں کہ غریب آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے غریب آدمی ہم نے بڑی باتیں سنی ہوئی ہیں تو کون کون غربت کے مزے لوٹنا چاہتا ہے جی کوئی غربت کے اچھا نہیں میں سیریس پوچھ رہا ہوں یہ سوال اتنا مزا نہیں سارے میری طرح لالچی لالچی کٹھے بہر ہیں یہاں سے اچھا اگر آپ نے غربت کے مزے نہیں لوٹنے کر کیا کیا جائے کی فارمولہ سال آسا بتائیں کہ ہم سب وہ کام کریں اور ہم غریبوں کی مزے نہ لوٹ سکیں نیک ورک مارکنگ کریں ٹھیک ہے نیک ورک مارکنگ بھی ساروں کا میر نہیں بناتی ایک اور پرابلم ہے یعنی اگر آپ کو ہم کسی دوسرے جزیرے میں شفٹ کر دیں تو پاکستانی کامیاب ہو جائیں گے جو لیکے ریزن آپ ہیں جی اور اگر آپ چاہتے ہیں غریب نہ ہو تو کیا کریں تو فارمولہ تو ہوگا نا ہر چیز ایک فارمولہ ہوتا ہے انٹرپنیور بنیں ویری گوڈ دس لوگوں کو کامیاب کروائیں ویری گوڈ سب سے امپورٹن جو غریب نہیں ہو نا دے غریب ہالے کام چھڑ دے ہو ڈانٹ ڈو وٹ پور بیپل ڈو یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں جو آپ نہ کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں کئی مثالیں ہو سکتے ہیں میں آپ کو دو تین مثالیں جب آپ نے ہر سیشن میں اپنی دیتا ہوں میں وہ ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ بلکل فٹ پیٹھتی ہیں اس کے اوپر آپ آس پاس کئی لوگوں کو ملتے ہیں آپ نے گھروں کے کام بھی کروائے ہوں گے کئی کام کروائے ہوں گے میں نے بھی کروائے ہیں ایک example دیتا ہوں situation آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ بتائیے گا کیا ہوا ہوگا میرے گھر میں ایک نئے واشروم کی ضرورت تھی تو نئے واشروم بنانے کے لیے میں نے لیبر بلوائی ایک مستید اور دو مزدور تھے انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو صبح سے لے کر شام تک وہ کام کرتے رہے اور انڈ پر تقریباً اتنی انچی اور یہ شاید سٹیٹ جتنی بڑی دیوار بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے تو شام کو میرے ایک دوست آیا اس نے کہا عرب صاحب آپ کہاں پھاس گئے ہیں میں نے کہا کیا مطلب کہتا ہے انہوں نے ٹھیکا دے ہو کام مکاو تو میں نے کہا یار ایک صرف واشروم بننا ہے اس میں اس سے زیادہ لیبر کی تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس میں اور بندہ کہاں سے لے کر آئیں گے تو کام تو اکنہ ہی ہونا ہے کہتا ہے تو اسی کر کے دیکھ لو میں نے اس کی بات مان لی میں نے ان سے وہ واشروم پورے کا ٹھیکا ٹیک کر لیا اگلے دن پھر وہی دو مزدور اور وہی ایک مستری کام کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے پہلے کتھر آٹھ گھنٹ ہی کام کیا آپ کے خیال میں اب دیوار کتنی بنی تھی لگ بگ اگزیکٹ تو نہیں لگ بگ ڈبل دوار پہلے جتنا انہوں نے کام کیا تھا لگ بگ ڈبل کام انہوں نے اس سے کیا اب اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہوا کہ پہلی بات وہ اپنے کام سے سنسیر نہیں وہ اپنے امپلائر سے سنسیر نہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنا تعرف کراتا ہے وہ آیت ہے واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین میں عالم نہیں ہوں مفتی نہیں ہوں مجھے ترجمہ تجھ میں بھی صحیح نہیں آتے اپنی سمجھ کے مطابق بتا رہا ہوں رازقین رازق کی جمع ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اللہ ہی واحد رازق ہے اللہ نے کہا تمام رازقوں میں سے بہتر رازق اللہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹیاں کئی لوگوں کے ذمہ دی ہوئی ہیں کہ میرے تھو اتنے لوگوں کو رزق فراہم کرنا ہے رانہ صاحب کے تھو اتنے لوگوں کو امیر صاحب کے تھو اتنے لوگوں کو آپ کے تھو اتنے لوگوں کو رزق فراہم ہوگا کہ ہم اس ڈیوٹی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو ہم بھی وہ کام کر رہے ہیں پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن سب سے بہتر سب سے بڑا وہ کون ہے یہ میں نے اس سے یہ سمجھا اب وہ جو میری ذمہ داری دی گئی تھی اس وقت اس کا امپلائر میں تھا اس کو رزق میری طرف سے فراہم ہونا تھا کیا وہ میرے ساتھ سنسیر تھا سرماظرت کے ساتھ آپ کو اسی اصلاح کرنا بلکل ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے اس میں تو بیعث ہی نہیں میں نے پہلے کہا کہ میرے دلم ہی نہیں ہے میں نے رازق میں نے رازق اور رازقین جو اللہ نے لفظ یوز کی ہے رازقین رازقی صرف رب میری بات بھی سن لیں گے سنیں گے چلیں نہیں سنیں گے آپ میں بات نہیں کروں گا میں نے اگری کر لیا بات بھی سن رہے میں نے اگری کر لیا بات تو سن لیں نہیں رازق کی جمع کیا ہے سر رازق ہی بڑ ہے رازقی نہیں ہے اور رازق ایک اللہ ہے کوئی بندہ قرآن مجید میں آیت ٹھیک پلیز اگریڈ